بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سیج بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے ویلکم ہے آپ کا میرے چینل کوکنگ وید مسکان پہ آج ہم انسٹنٹ کلیجی کی ریسپی بنائیں گے جو کہ توا فرائے ہے آپ اس کو پین میں بنا سکتے ہیں اتنی جھٹپٹ بنے گی سب پانچ منٹ کے اندر بن کے ریڈی ہو جائے گی کہ یقین کریں اتنے مزے کی بنے گی کہ آپ کا ہاتھ نہیں رکے گا اور سیکنڈلی بہت ایزی ریسپی ہے بہت سمپل ہے تو جی ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 500 گرام جو ہے وہ کلیجی لے لی ہے یہ بکرے کی کلیجی ہے اور یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے چھوٹے پیسیز کر لیے ہیں اس کی اب ہم نے سمیل ختم کرنی ہے اور ہم نے اس کو اچھے سا واش کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس کے لیے ایک گلاس پانی بھر کے آئٹ کر دینا ہے پانی آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لیے سمپلی صرف دو ٹیبل سپون بھر کے وینگر کے آئٹ کر دیں گے سفید سرکا آئٹ کر دیں گے ہم اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اچھے سے اس کے لیے ڈپ کر کے اس سے کیا ہوگا کہ جی آپ کی کلیجی جو ہے بکرے کی یا مٹن کی یا بیف کی جس کی بھی ہو وہ اچھے سے ایک تو واش ہو جائے گی اور دوسرا اس کی جو سمیل ہے وہ بلکل ختم ہو جائے گی اور جب آپ کھائیں گے تو آپ کو بلکل بھی سمیل فیر نہیں ہوگی یہ بلا سٹپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لئے اس کو سکپ مت کیجئے گا دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں یہ جو کلیجی ہے وہ اچھے سے صاف ہو گئی ہے وائٹ ہو گئی ہے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے سارا جو بلٹ تھا وہ نکل چکا ہے اب ہم اس کا یہ جو پانی ہے اس کو ویسٹ کر دیں گے اور ہم اس کو ملٹیپل ٹائمز جو ہے وہ واش کر کے اچھے سے رکھ لیں گے واش کرنے کے بعد ہم اس کے لئے ایک ٹیبل سپون بھر کے لہسن اور ادھرک کا پیسٹ آٹ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے جو ہے وہ مائرینیٹ کر کے رکھ لیں گے یہ بلا سٹپ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم نے جو ہے اس کی سیونٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ تک جتنی بھی سمیل تھی وہ ختم کر دی ہے باقی جو لسن ادھرک ہے اس سے جو ہے وہ ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ ہم جو ہے کلیجے کی مائرینیشن کر دیں گے کیونکہ ہم اس کو ڈفرنٹ تریقی سے بنا رہے ہیں سمپل دوئے میں تو یہ بلا سٹپ بھی بہت امپورٹنٹ ہے اسی کے ساتھ میں یہاں پہ جو ہے ہاف ٹی سپون کالی مرش کا پاوڈر ایٹ کر رہی ہوں ہاف ٹی سپون ہم اس کے لئے کٹی بھی لال مرش ایٹ کر لیں گے ون فورتھ ٹی سپون میں اس کے لئے زیرے کا پاوڈر ایٹ کر لوں گی جس کو میں نے اولیڈی روست کر لیا تھا اس کے بعد پیس لیا تھا ہاف ٹی سپون ہم اس کے لئے چاٹ مسالے کا پاوڈر ایٹ کر دیں گے ہس پس آئی کا ہم نمک ایٹ کریں گے میں یہاں پہ تقریباً ون ٹی سپون کے قریب ایٹ کر رہی ہوں اور ون فورتھ ٹی سپون ہم اس کے لئے جو ہے وہ لال مرش کا پاوڈر ایٹ کر دیں گے پارے مسالے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے اتنے اچھے سے مکسنگ کر لینی ہے کہ ہر پیس کے پر اچھے سے مسالے کوٹ ہو جائیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے سٹے دی دینا ہے اس سے کیا ہوگا کہ جب میرینیشن ہے وہ اچھے سے مزگی ہو جائے گی اور جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ بہت زیادہ فلیور فل بن کے ریڈی ہوگی تو جی یہاں پہ الحمدللہ مرینیشن ہو چکی ہے اب ہم اس کو آدھے گھنٹے کے لئے سٹے دی دیں گے اس کے بعد ہم اس کو پکا لیں گے اور پکنے میں تو یہ بلکل بھی زیادہ ٹائم نہیں لے گی جھٹ پٹ بن کے ریڈی ہو جائے گی کلی جی بہت انسٹنٹلی بن کے ریڈی ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم نہیں لیتی آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے ایک پان کے اندر جو ہے ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون بھر کے آئل کے آئٹ کر دینے ہیں آئل آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کے لئے کلی جی آئٹ کر دیں گے جو ہم نے آلریڈی مرینیٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اس کو آئٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اس کی کر لیں گے مکسنگ اور اس کو اچھا سا جو ہے ہم اسی سٹیج کے پر بھون لیں گے تقریباً پانچ سے چھ منٹ کے لئے اس سے زیادہ نہیں کریں گے ہم نے جو کلی جی ہے اس کو اتنا زیادہ نہیں اوورکک کرنا کیونکہ جب آپ کلی جی کو اوورکک کرتے ہیں تو وہ ایسا ایسا جو ہے وہ ہارڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے وہ سخت ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کلی جی کو پکانے کی کچھ ٹائمنگ ہوتی ہیں کچھ ٹیپس ہوتی ہیں کہ آپ نے اس کو اتنا ہی پکانا ہے کہ جس پر یہ پک جائے اور اوورکک نہیں کرنا تو یہاں پہ ہم اس کو تقریباً سے پانچ منٹ کے لئے پکا لیں گے اچھے سے جس سے جو ہے اس کی جتنی بھی ایکسٹرہ سمیل ہوگی یہ تھوڑی بہت جو رہ جاتی ہے وہ ختم ہو جائے گی اور یہ اچھے سے کل جائے گی تو جی یہاں پہ دیکھیں کلی جی کا جو کلی جی کا جو کلر ہے وہ آل موست چینج ہو چکا ہوا ہے اچھے سے اس ٹیش کے پر ہم کیا کریں گے ایک چھوٹی سائز کی ٹماٹر میں نے باریک چاپ کر کے اس کے در آئٹ کر دوں گی یہ اپشنل اگر آپ آئٹ کرنا چاہیں تو کر لیں ورنہ آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس سے تھوڑا سا مسالہ بن جاتا ہے اور جب آپ اس کو روٹی کی ساتھ کھاتے ہیں تو بہت ہی مزیگا لگتا ہے مطلع بھی بلکل بھی ڈرائی نہیں بنتی لیکن اگر آپ بلکل ڈرائی بھی چاہتے ہیں تو آپ اس فلے سٹپ کو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ روٹی کی ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو پھر یہ فلے سٹپ اچھا رہے گا آپ ایک چھوٹے سے ٹماتر اس کے لئے آئٹ کر دیں اس کو ہلکا سا ہم جو ہے مکس کر لیں گے اور اس کو ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً تین منٹ لگیں گے ٹماتر کو اچھے سے جو ہے وہ گلے میں یعنی سوفٹ ہونے میں اس سے زیادہ منٹ نہیں لگیں گے کیونکہ الڑی میں نے بہت زیادہ چھوٹے چاپ کر کے اس کے لئے آئٹ کیے ہیں تین منٹ کے بعد آپ اس کو ہٹا لیں اور ٹماتر جو ہے وہ الحمدللہ اچھے سے سوفٹ ہو چکے ہیں اس ٹیش کے پر ہم اس کو اچھے سے مکسنگ کر لیں گے اور صرف تین سے چار منٹ ہم اس کو اور پکا لیں گے اب آپ نے اس کو ہائی فلیم کے پر اچھے سے پکا لینا ہے اور میں نے یہاں پر چیک کر لیا تھا کہ کلی جی کی جو بوٹی ہے وہ اچھے سے جو ہے وہ گل چکی ہے تو جی بس اس ٹیش کے پر آپ اس کو ہائی فلیم کے پر دو سے تین منٹ کے لئے پکا لیں اس کے بعد آپ فلیم کو کر دیں آف ہلکی سی آپ تھوڑی سی جو ہے وہ اس خندہ ہری مرشے آئٹ کر دیں باریک کا ٹی وی جس سے جو اس کا فلیور ہے وہ ڈبل ہو جائے گا بہت مزے آئے گا بہت مزے کی من کے ریٹی ہوگی اور آپ سب میری ویڈیو کیس کنٹری اور سیٹی سے ووچ کر رہے ہیں مجھے کمینڈ بوکس میں ضرور بتائیں اور آپ سب کو میری ریسیپی بھی کیسی لگ رہی ہے یہ بھی اپنا فیڈبیک ضرور دیں مجھے کمینڈ بوکس میں اور اگر آپ لوگوں کے لیے میرے لیے کوئی سجیشن ہے اس ریسیپی سے ریلیٹڈ تو وہ بھی مجھے ضرور بتائیں ضرور شیک یا کہیں اپنے ریویوز اور اپینین مجھے پڑھ کے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے تو جی بس ہم نے یہاں پہ ہری مرشے بھی آئٹ کرنی ہے اب ہم فلیم کو کرنیں گے آف اور اس کو ہم سرف کرنیں گے الحمدللہ الحمدللہ ہماری انسٹنٹ توا فرائے جو ہے کلی جی وہ ریڈی ہے ریڈی تو سرف ہے فرنس ہم شور آپ کو میری ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ سب کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کریں اس کو شیئر کریں اس پہ کمنٹ کریں اللہ تعالی ہم سب کے دستخان میں برکتیں ڈالیں ہم سب کو اپنی امان میں رکھیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں رکھے گا اور ایسی مزید اچھی ایزی اور انسٹ ریسیپیز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور اس کو ضرور وزیٹ کریں اور اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی مد بھولے گا so thanks for watching my ویڈیو انشاءاللہ پھر سے ملاقات ہوگی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ